مت کرنا ہوگی دو چھنوں کے اندر متدان ہوا تھا چار مائی اور گیارہ مائی کو ووٹ ڈالے گئے تھے اور آج مت کرنا ہو رہی ہے آج چناؤ نتیجے سامنے آئیں گے اتفردیش کے اندر کس کی طرف ہے یہ چناؤ کا روچان یہ ہو جائے گا صاحب اس کو لے کر پرساسن کی طرف سے اس رکشہ پکتہ کر لی گئی ہے پرساسن کی دوارہ لگاتار آپ کو بتا دے گی اس کو لے کر پوری تیاریاں وہ کر لی گئی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد آٹھ وجہ سے چناؤ نتیجے آنے شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ کرنا ٹک کے بھی جو چناؤ نتیجے وہ بھی آ جانے شروع ہو جائیں گے تھوڑی دیر بعد کرنا ٹک اور اتفردیش کے نکاہ چناؤ سامنے آئیں گے کرنا ٹک کے اندر آج ویدان سبح چناؤ کے نتیجے سامنے آئے گی پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے وہ کرتے رہیں گے ڈیوپی نگر نکاہ چناؤ کے نتیجے آج آپ ایپیوی نیوز نیٹ ٹک پر لائیو دیکھ پائیں گے پرچاتن کی درم سے پوری بگتا تیاریاں کر لی گئی ہے اور یہاں پر سمی راج نتک پارٹی کے نیتا بھی اس کو لے کر تیاریوں میں شبر کی نظریں آج انتپردیش پر رہے جہاں پر یوپی میں نکاہ چناؤ کی مت کرنا ہوگی پرچاتن اگر پالکان اگر پنچائد اور مہا پورپت کے لیے